23 مارچ 2020 ڈے آف ریفلیکشن کے طور پر منایا جا رہا ہے آپ کے ساتھ اس وقت میں میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں خاص ان لوگوں کے حوالے سے جو گزرے سال میں یا گزرے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں پنڈیمک کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن سے وہ اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئے کوئی ہمارے خاندان کا فرد تھا ہمارا عزیز تھا پیارا تھا شاید کوئی ہمارے دوستوں میں سے اور پھر کوئی وہ شخص جو ہمارے ورک پلیس پہ روز ہمارے ساتھ ہوتا تھا ہمیں ملتا تھا ایسے کئی لوگ آج ہمارے درمیان نہیں آئے ان کو یاد کریں اور ان کے بارے میں بات کریں کسی کے لیے کوئی شما روشن کریں کوئی دیا جلائیں اور پھر وہ لوگ جو ابھی ہمارے اردگرد موجود ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں یہ وقت ہے امید کو جگانے کا سارے انسانوں نے مل کر اس پنڈیمک کا سامنا کیا ہے اور آئے دین ہم جنگوں کی خبریں سنتے ہیں اور مختلف ایسے مسائل اس دنیا کو درپیش ہیں یہ وقت ہے ان لوگوں کو یاد کرنے کا جو کسی بھی طرح سے ہمارا حصہ تھے یہ ایک پیغام ہے جو ہم اپنی موجودگی سے اپنے اردگرد کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ محبت امن کو اور صحت مند اور خوبصورت زندگی کو پروان چڑھیں اسے آگے بڑھائیں اپنی انویرمنٹ کو خوبصورت کریں اپنے گرد جو جانور ہیں ان کا خیال کریں اور وہ چیزیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کی قدر کریں ویلیو کریں اور اپنے کردار سے ایسی پوزیٹیوٹی پیدا کریں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث پر سو آئے اس پیغام کو اپنی عملی زندگی سے دوسروں تک پہنچیں موسیقی